اسے دفع کر دو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے عرش پہ پہنچے تو انہوں نے بشریت کا چولہ اتار دیا تھا بشر نہیں تھے اور جب عرش کو چھوڑ کے لا مقاں کے لیے گئے تو نورانیت کا چولہ بھی اتار دیا تھا نور بھی نہیں تھے پہلی تو یہی بات غلط ہے اللہ کے نبی عرش پہ نہیں گئے صدرت المنتحا تک گئے پھر جہاں تک اللہ لے گیا اللہ کے نبی گئے کسی حدیث میں نہیں دیکھر کہ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے ٹھیک ہے مولوی صاحب کیو ٹی وی پہ آنے والے وہ کہتے ہیں جب عرش پہ پہنچے تو بشریت کا چولہ اتار دیا جب عرش چھوڑ کے لا مقاں کے لیے گئے نورانیت کا چولہ اتار دیا پھر خود سوال کرتے ہیں کہ اب بشر بھی نہیں ہے نور بھی نہیں ہے تو کیا ہے بشر بھی نہیں ہے نور بھی نہیں ہے تو کیا ہے خود سوال کر کے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کے پنجابی کا ایک شیر پڑھتے ہیں ہکے 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 کیا خبر تم نور بشر میں جگڑتے رہتے ہو ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے وہاں آتانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے جب لابقہ پہتے تو مستخант جب عالم ارش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا جب ارش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا اور جب ارش والوں کو چھوڑ کر لابقہ میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا اب کون سا لباس رہ گیا ہائے ہائے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کاثر تے مشرک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے کافرتِ مشرک ہے سرائکی کا شیر ہے ترجمہ سن لیجئے کہ جب عرش پہ پہنچے نور بھی نہیں تھے بشر بھی نہیں تھے تو کیا تھے اللہ اور رسول ہی تھے نا تو کہتا ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے اللہ اور رسول ایک ہے اللہ اور رسول ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے جو اس ایک کو دو کہے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے جو اس ایک کو دو کہے کہ محمد الگ ہے اور اللہ الگ ہے جو اس ایک کو دو کہتا ہے یہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اہل ایمان جو اللہ اور رسول اللہ کو ایک جانے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو کوئی شک ہے میں اللہ کے گھر میں اور سے سنیے شوگر کے مریض کو میٹھی گولییں کھلا دو چینی کھلا دو اور بیمار ہوگا نیم کی کڑوی گولییں دوگے تو اللہ شفاہ بھی دے دے گا جن کو غصہ آ رہا ہے ان سے معذرت کے طور پر کہہ رہا ہوں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں جو بول رہا ہوں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے جواب دے ہوں علا وجہ البصیرہ دلیل کے ساتھ بصیرت کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر علوہیت کے مقام پہ بھی ٹھاتا ہے جس طرح طہر القادری صاحب نے اپنی اس تقریر میں کہا ہے کہ وہ اللہ رسول ہیکے 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 جڑا دو جانے کافر اور مشرکے جو اللہ اس کے رسول سے کہ درمیان خالق اور مخلوق کا فرق ختم کر کے ایک مانتا ہے محمد کریم تو کہتے ہیں مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسائی بن مریم کو بڑھایا میں اللہ کا بندہ ہوں تم بھی مجھے کہو تم بھی مجھے کیا کہو اللہ کا بندہ یہ قیو ٹی وی پہ آنے والا داڑی رکھ کے رب کی توحید پہ ڈاکہ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ رسول ایک ہیں اور یہی کفر اور شرک کا نظریہ ہے کہ بندے کو بندیت سے اٹھا کر اس کو علوہیت کے مقام پہ بٹھا دینا وہ شیر آپ نے سنا ہوگا وہی جو مستویِ ارشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر تذکرہِ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب مشتاق بککارنر سے چھپی ہوئی اردو بدار لاہور سے صفحہ نمبر دو سو نوے پہ کہتا ہے جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو اس نے کہا ارشت سے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں صدرت المنتحہ پہ جا کر آواز آتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں اس نے کہا کبھی دیکھا ہے آواز دینے والا کون ہے کہا کبھی جرت نہیں ہوئی کہا اس دفعہ جاؤ تلاش کرنا دیکھنا کون آواز دے رہا ہے جبرائیل کہتے ہیں میں نے آواز کی طرف پرواز شروع کی جب آرش کے اوپر پہنچا تو خود محمد بیٹھے وہی کر رہے تھے جبرائیل کہتے ہیں میں نے وہی کھڑے کھڑے مدینے میں جھانکا تو وہاں بھی محمد بیٹھے تھے آرش پہ دیکھا تو محمد بیٹھے تھے ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد نعوذ باللہ یہ وہی کفر ہے جو عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسہ بن اللہ عیسہ بیٹا ہے